اگر آپ ایک نئے یوٹیوبر ہیں اور آپ کی ویڈیوز پر بہت کم آتے ہیں یا پھر نہیں آتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہے یوٹیوب نے خود ایک سسٹم لاؤنچ کیا ہے جس میں وہ دوسرے لوگوں کو آپ کی ویڈیوز ریکومنٹ کرے گی جیسے کہ اگر آپ ٹیکنی ویڈیوز ڈالتے ہو تو جو بڑے یوٹیوبرز ہوں گے جن کی ویڈیوز پر ویڈیوز آتے ہیں جیسے ہی کوئی ان کی ویڈیوز دیکھے گا تو وہاں پہ اسی پیج پہ یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو بھی ریکومنٹ کرے گا لیکن فرنڈز اس کے لیے آپ میں تین چیزیں ہونا لازمی ہے جسے آپ کی ویڈیوز پر اچھے خاصے ویڈیوز آنا سٹارٹ ہو جائے گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرنڈز میرا نام ہے محمد آصیف آپ دیکھ رہے ہو آصیف ٹیک یوٹیوب چینل تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولے گا تو فرنڈز یہاں پہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز ریکومنٹ پیج پہ آئیں تو آپ میں یہ تین چیزیں ہونا لازمی ہے ادروائز جو ہے آپ کی ویڈیوز جو ہوں گی آپ بہت لیمیٹڈ ریکومنٹ ہوں گی یا پھر کچھ لوگوں کو یوٹیوب دیکھا کے اس کے بعد اس کو ختم کر دے گا تو سب سے پہلی جو چیز ہے فرنڈز وہ ہے آپ کی ریگولر ورکنگ اگر آپ ڈیلی بیسک پر ورکنگ کرتے ہوگے تو یوٹیوب جو ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکومنٹ آپ کی ویڈیو کرے گا اور آپ کے بہت زیادہ چانسز ہوں گے آپ کی ویڈیوز کو بوسٹ ہونے کے اور آپ کی ویڈیوز کے مزید پہلے گی اگر آپ میچ کے اگر آپ ہفتے میں تین ویڈیوز ڈال لے ہو پھر ایک تم سے دو ڈالتے ہو پھر ایک ہفتہ کچھ بھی ڈالتے ہو تو یہ جو کام ہوگا یہ غلط ہو جائے گا اور یوٹیوب جو ہوگی اس کو یہ چیز اس کا سمجھ جائے گا کہ یہ ریگولر ورکنگ کرنے والا بندہ نہیں ہے تو اس کو بس یہاں پہ روک دو تو یہ فرسٹ چیز تھی جو آپ میں ہونی چاہیے دوسری نمبر پہ بہت اہم چیز ہے وہ ہے آپ کا کونٹینٹ تو اگر آپ کا کونٹینٹ جو ہوتا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے اگر آپ ایک اچھے کونٹینٹ کرییٹر ہو تو جو بھی بندہ آپ کی ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھ لے گا اس کے بعد وہ بار بار آپ کی ویڈیوز کو دیکھے گا ٹھیک ہے اس میں دیکھیں اگر آپ بلکل ایک ٹھیک بات بتاتے ہو ہمیں بھی پتہ ہے یوٹیوب پہ بہت سی فیک ویڈیوز بھی ملتی ہیں اگر آپ ایک اچھے یوٹیوبر بنو گے تو آہستہ آہستہ جو ہوگا وہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دے گے اور آپ ایک ٹائم پہ آپ ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد ایک بہت اچھے یوٹیوبر بن جاؤ گے تو آپ کا جو content ہے وہ اچھا ہونا چاہیے آپ کی voice اچھی ہونی چاہیے آپ کا camera اچھا ہونا چاہیے تو یہ سارے چیزیں بھی آپ کے اگر اچھی ہوں گی تو آپ کو response بھی اچھا ملے گا تو friends تیسرے number پہ آتا ہے آپ کی category آپ کی category بہت مہنے رکھتی ہے آپ کو ہمیشہ ایک ہی category پہ کام کرنا ہے تاکہ یوٹیوب کا جو system ہے وہ سمجھ سکے کہ اصل میں آپ کر کے آ رہے ہو جیسے کہ اب میں tech کی ویڈیوز بنا رہا ہوں تو اگر آپ میرے چینل کو یوٹیوب اڈوائزر کی ویڈیوز بنا رہا ہوں تو اگر آپ میرے چینل کو یوٹیوب اڈوائزر کے پیچ پہ شو کرے گا تو مجھے فائدہ ہوگا مجھے benefit ہوگا لیکن اگر ڈراماز کے پیج پہ یا دوسرے پیجز پہ شو کرے گا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اس لیے آپ کا جو content ہے آپ کی category ہے چینل کی وہ ایک ہی ہونی چاہیے تاکہ یوٹیوب کا جو algorithm system ہے وہ یہ چیز سمجھ جائے اگر آپ کی ویڈیوز پہ یا دوسرے لوگوں کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں وہ انہی لوگوں کو آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ ریکومنٹ کریں تو چلیے فرنڈ یہ چھوٹی سی tips تھی اگر آپ بھی آپ کی ویڈیوز پہ ویڈیوز کام آتے ہیں تو ویڈیوز پہ ویڈیوز زیادہ لانے کے لیے تو چلیے ویڈیو ختم کرتے ہیں فرنڈ ویڈیو اچھی لگے پہ ویڈیوز پہ ویڈیوز پہلے گا اللہ حافظ